خلیفہ چاہرم امیر المؤمنین حضرت سیدن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی و جاہل کریم آم الفیل کے تیس برس بعد جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے دس سال قبل پیدا ہوئے حضرت علی کرم اللہ تعالی و جاہل کریم چار بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے بہن بائیوں میں سے حضرت عقیل حضرت جعفر حضرت امیہانی اور حضرت جمعانہ علیہ مردوان دولت ایمان سے سرفراز ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کنار اکدس میں پر رش پائی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوش سنبالا آن کھلتا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہان آراد دیکھا حضور انوری ہی کی باتیں سنیں عادتے سے کہ ہرگز ہرگز بوتوں کے نجازت سے آقا دامنے پا کبھی علودہ نہ ہوا اس لئے لقب کریم کرم اللہ تعالی وآلہ وسلم ملا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور عزیز سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باب برکت نکاح دو ہجری ماہ سفر رجب یا رمضان میں ہوا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہز میں ایک چادر خجور کی چھال سے برہا ہوا ایک تکیہ ایک پیالہ دو مٹکے اور آٹا پیسنے کی دو چکیاں تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش کے لئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وآلہ وسلم کا گھر کاشانہ اکدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور تھا اس لئے حضرت سجدنا حرسہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کاشانہ اکدس سے قریب اپنا ایک گھر حضرت علی وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے پیش کر دیا ابتدائی تین دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادتِ الہی میں بسر کی گھر کے کام کاجمہ سے چکی پیسنے جھاڑو دینے اور کھانا پکانے کی کام وغیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتی تھی اور باریک کے کام مثلا بازار سے سودا سلف لانا اونڈ کو پانی پلانا وغیرہ حضرت علی کرماللہ تعالی وآلہ وسلم کے ذمہ داریوں میں شامل تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرماللہ تعالی وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی خدمت بھی کیا کرتی تھی چنانچہ حضرت علی کرماللہ تعالی وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی خدمت میں کہا فاطمہ ظاہرہ آپ کو گھر کے کاموں سے بے پرواہ کر دے گی ایک مرتبہ حسنین کریم مہین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے حضرت علی مرتضی کرماللہ تعالی وآلہ وسلم کریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کی صحت جابی کے لیے تین روزوں کی منت مان لی اللہ تعالی نے صحت دی منت پوری کنے کا وقت آیا تو روزے رکھ لیے گئے حضرت علی کرماللہ تعالی وآلہ وسلم کریم ایک یہودی سے کچھ کلو جول آئی حضرت خاتون جنت نے تینوں دن پکایا لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیا سامنے رکھی تو ایک روز مسکین ایک روز یتیم ایک روز قیدی آ گیا اور تینوں روز یہ سب روٹیا ان لوگوں کو دے دی گئیں اور گھر والوں نے صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا امیر المؤمنین حضرت علی کرماللہ تعالی وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عید العزہ کے دن کچھ مہمان آئی تو آپ نے انہیں خذیرہ یعنی آٹے اور گوشت سے تیار ایک قسم کا کھانا پیش کیا یہ دے کر انہوں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے آپ ہمیں مرغا بھی کھلائیے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیفہ کے لیے اللہ کے مال سے صرف دو ہی برطن حلال ہے ایک وہ جس میں خلیفہ اور اس کے گھار والے کھائیں دوسرا وہ برطن جسے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحب زادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو وسیعت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ امامہ سے نکاح کر لیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت پر عمل کرتے ہوئے ان سے نکاح کر لیا جب آپ نے ام البنین بنت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ان کے پاس سات دن ٹھہرے ساتوے دن کچھ عورتیں آپ کی زوجہ سے ملنے آئیں یہ دیکھر آپ نے اپنے ایک غلام کو درہم عطا کیا اور فرمایا مہمانوں کے لئے اسے انگور خرید لاؤ حضرت علی کرماللہ تعالیٰ و جہاہوالکریم نے اپنی دو بیویوں میں اس طرح تقسیم کری کر رکھی تھی کہ پہلے بیوی کے پاس دن گزرتے تو اس کے لئے نصف درم کا گوشت خریدتے دوسری کے پاس دن گزرتے تو اس کے لئے بھی نصف درم کا گوشت خریدتے حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت علی کرماللہ تعالیٰ و جہاہوالکریم کو دوسرے نکاح کی اجازت نہ تھی لیکن ان کے وسال کے بعد حضرت علی کرماللہ تعالیٰ و جہاہوالکریم نے جکے بعد دگرے کئی نکاح کیے آپ کے چودہ لڑکے اور اٹھارہ لڑکیاں تھی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن مبارک سے امام حسن امام حسین محسن بیوی زینب اور بیوی ام قلسوم علیہ مردوان پیدا ہوئے حضرت محسن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا